اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے زمن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے اچانک دہتی آیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے مسلمان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کیا پھر وہ دہاتی تھوڑی ہی دیر بعد وہیں پر اپنے اونٹ کی پشت سے سر کے بل گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ محنت کم کی اور بڑی نعمت سے مالا مال ہو گیا مجھے گمان ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے گر کر مر گیا یعنی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خاطر صعوبتیں برداشت کی یہاں تک کہ شدید بھوک بھی برداشت کی اور اللہ تعالی نے اسے اس کی منزل پر پہنچا دیا اور اسے ایمان سے سرفراز کیا اور اب آگے دیکھئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس محنت کا اس کو جو اس کے رب نے سلا دیا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی موت کے بعد دیکھا کہ جنتی ہوروں میں سے اس کی دو بیویاں آ کر اس کے موں میں جنت کے میوے ڈال رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایمان کی طاقت یہ ایمان کی دولت اسے ہم سمجھتے نہیں we take things for granted ہم چیزوں کو بہت lightly لیتے ہیں ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں تو اس دولت کو سنبھالنے کی محنت کرنی چاہیے تو جو صاحبان ایمان ہیں انہیں اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے ایمان میں تقویت پر محنت کرنی چاہیے ایمان میں مضبوطی پر محنت کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ